گیا اور آج پھر ہم جمہوریت کو بچانے کے لیے آئین کو بچانے کے لیے آداروں کو بچانے کے لیے ایک مرتبہ پھر اسی عدالت میں ہم نے آکے دروازہ کھٹ کھٹ آیا ہے شکر ہے کہ اس عدالت میں سوہ موٹو لے لیا اور سوہ موٹو اس لیے لیا گیا کہ وہاں دیکھا کہ کچھ ہو رہی ہم شکر بدا رہے ہیں عدالت سے علیہ کا ان لوگوں نے بات کو دیکھا اور سمجھا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک مرضبہ پاکستان کو جمہوریت کے لیے قربانی دینے پڑے گی جمہوریت عوام کی طاقت کی ایک نشان دیا ہے عوام کے فیصلے کی نشان دیا ہے ہم ہماری لیڈرشپ نے جمہوریت کے لیے اپنی جانے دے دی کل ایک بہت بڑا واقعہ ہوا ہے جس میں جمہوریت کی مزاق بنایا گیا پارلیمنٹ کو مزاق بنایا گیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اقدار کے لیے نہیں حقوبت کے لیے نہیں عوامی حقوق کے لیے ہم نے آواد اٹھائی تھی اور آئینی طریقہ اختیار کیا تھا آئین کے تحت ہم آگے بڑھے تھے ہم نے آئینی طریقہ کیا تھا وہ شخص بیچ میں تھے مکتے اٹھا کے بھاگ گیا اس نے مقابلہ نہیں کیا کیونکہ وہ مقابلہ اس لیے نہیں کر سکتا کہ وہ جمہوریت کا چور ہے اور جمہوریت کی اس نے چوری کیا ہے آئین کو قتل کیا ہے اب یہ فیسترہ اس عدالت کو کرنا ہے کہ ہم صحیح کہتے ہیں ہماری آرگیمنٹ صحیح ہے یہ ادارے جتے بھی ہے آگے یا پیچھے یہ آئین کے محتاج ہیں ان سب اداروں کو آئین چلاتا ہے اس کے بعد پارلیمنٹ اگر پارلیمنٹ کے اندر آئین کی دھجیاں اڑائی جائیں تو عوام کہاں جائے گا پھر نقصان بھی ہو شکتا ہے پھر لوگوں کے مائٹی رائٹ کا مسئلہ ہو جاتا ہے تو اس کو بچانا ہے انہی اداروں کا کام ہے کہ آئین کو بچائیں جو سب کو بچاتا ہے اس کو بچائیں جو سب کو پارلیمنٹ اپنے اختیارات دیتی ہے جمہوریت کو اختیارات دیتی ہے جمہوریت کی تشریح کرتی ہے اس کو بچائیں یہ بات کرنی تھی مجھے چار اپریل ہے پھر دوراتا ہوں اس دن کو ہم نے تختیدار کو چوما اور جمہوریت کو بچایا کہ کسی معلومہ ہے کوئی سوال ہے جو سوال کو پیادے کرتا ہے اس کو یہ ستیم کرنے کیا کہ میں پھر چکے سوال ہے کیوں کہ وہ بہت رہن ہے ہی نہیں تھا اور اتنا خرم دلہ خلاف بردی ہے آئین کو اس کو سکیان کرنا کیسی جواد ویڑے کیا کے جو یہ نیشنل سیکیوریٹی کی بات کی جاری تھی جو کنسپیریسی کی تشریح کی بات کی جاری وہ سازش بے نقاب ہو بے نقاب ہو اس میں جتنے بھی لوگ کسی بھی جن کے مرتقب ہوں ان کو سامنے لائے جائے اس وقت ہم کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر سابق پرائم منسٹر عمران خان جو ہیں وہ خود ایک نیشنل سیکیورٹی خطرہ ہیں پاکستان کو جس طرح انہوں نے پاکستان کو ایک آدمی سازش کے تحت موق دیا ہے ایک مشکل اور خطرناک دو راہے پر اور یہ بھی بتاؤں کہ اگر سپوز کیونکہ ہم عدالت کے بار کھڑے ہیں کوئی انٹرنیشنل کنسپیریسی ہوتی کوئی سازش ہوتی تو آپ بتائیں اس کا رولنگ سے کیا تعلق آپ جوڈیشل کمیشن بلائیں آپ سب کو ہم سب کو کھڑا کر دیں کٹھیرے میں اور جیسے چیمن بلاول نے کہا ہے اگر کوئی بھی بھنپ ہو اسی سازش کی تو تختے دار پر لٹائیں ہم یہ ہے چار اپریر ہم بلاول بٹو زرداری اور زفے گالی بٹو کی پارٹی ہیں شہید رانی کی پارٹی ہیں بات کریں لیکن وہ خط کبھی کیبل بنتا ہے کبھی کیبل ہے تو کچھ اور پوجری بنتی ہے کبھی اس کی تصدیق نہیں ہوتی ہے اور یہ ساری باتیں فامپ کے سامنے رکھنی ہوں گی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا دو شکریہ شکریہ